اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن محمد حاتم بن اسماعیل نصر بن عاصم یحیٰ بن شعید جعفر بن محمد اپنے والد سے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَتَّاقِزُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا پڑھا وَتَّاقِزُوا سیغاہ عمر کے ساتھ موسیٰ یعنی ابن اسماعیل حمد حشام بن عرواہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک شخص رات کو کھڑا ہوا نماز کے لئے اور قرآن کریم پڑھنے لگا پس اس کی آواز بلند ہو گئی جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو تلاوت کر رہا تھا کتنی ہی آیات تھیں جو رات کو اس نے مجھے یاد دلائیں اور بے شک میں انہیں ضائع کر چکا تھا یعنی بھول چکا تھا قتیباہ بن سعید عبدالواحد بن زیاد جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کرتاہ غلام تھے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت وَمَا قَانَا لِنْ نَبِيِّنْ اَنْ يَغُلَّا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مالِ غنیمت میں خیانت کرے ایک سرخ چادر کے بارے میں جو غزواہ بدر کے دن گم ہو گئی تھی نازل ہوئی اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا تھا ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو تو یہ آیت نازل ہوئی نبی کے بارے میں ایسا گمان کرنا بھی مناسب نہیں ہے محمد بن عیسی معمر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کنجوسی اور بڑھاپے سے قطعباہ بن سعید یحیی بن سلیم اسماعیل بن کسیر عاصم بن لقیت بن سبراہ لقیت بن سبراہ فرماتے ہیں کہ کہ میں بنی منتقم کے وفد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا پوری حدیث بیان کی اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تحسابننا سین کے زیر کے ساتھ ناکہ زبر کے ساتھ محمد بن عیسی سفیان عمر بن دینار عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی چند بکریوں کے ساتھ کہ مسلمانوں نے جا کر اسے پکڑا تو اس نے کہا کہ السلام علیکم پس مسلمانوں نے کافر سمجھ کر اسے قتل کر دیا وہ اس کی بکریوں لے لیں پس یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ اَلْقَا اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَا مُؤْمِنًا کہ جو تمہارے اوپر سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں تم دنیا کی زندگی کے سازو سامان کو چاہتے ہو مراد بکریوں ہیں سعید بن منصور ابن عبید زناد محمد بن سلیمان حجاج بن محمد ابو زناد عشبع خارجاہ بن زید بن ساپت سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیرو بول الزرری پڑھا کرتے تھے غیرو میں را کے پیش کے ساتھ نہ کہہ زیر کے ساتھ عثمان بن ابی شعباہ محمد بن علا عبداللہ بن مبارک یونس بن یزید علی بن یزید زہری انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ پڑھا ہے نون کے پیش کے ساتھ نہ کہہ زبر کے ساتھ لیکن روایت ابو حفظ میں نون کے زبر کے ساتھ ہے نصر بن علی عبداللہ بن مبارک یونس بن یزید عبی علی زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالْنَفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ نفیلی زہیر فزیل بن مردوق عطیاء بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھا اللہ اللہذی خالقاکم من زعف زعاد کے زبر کے ساتھ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ من زعف زعاد کے پیش کے ساتھ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس آیت کو اسی طرح پڑھا جس طرح تم نے پڑھا ہے آپ نے مجھ پر ایسا ہی معاقضہ فرمایا جیسے میں نے تمہیں اس غلطی پر پکڑا ہے محمد بن یاہیہ ناکہ زبر کے ساتھ محمد بن قصیر سفیان اسلم عبداللہ عبدالرحمن عبزی فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن قعب نے فرمایا کہہ بفضل اللہ وبرحمتی ہی فبزالکا فلتفرحو تاکہ ساتھ جو کہ یاقوب کی قراءت ہے جبکہ اکثر قرآن یا کے ساتھ اسے پڑھا ہے فلیفرحو محمد بن عبداللہ مغیراہ بن سلمہ ابن مبارک عبداللہ بن عبدالرحمن بن عبزی فرماتے ہیں کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ بن قعب نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں پڑھا بفضل اللہ وبرحمتی ہی فبزالکا فلتفرحو وخیر مما تجمعون فلتفرحو اور تجمعون تا کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ ابو جعفر اور ابن عامر نے یا کے ساتھ پڑھا ہے موسی بن اسماعیل حماد ثابت شہر بن حوشب اسما بنت یزید فرماتی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا انہوں عاملہ غیرہ صالحن نون کے زبر اور را کے زبر کے ساتھ اور حا کے پیش کے ساتھ ہے یہ یعقوب کی قراعت ہے اور دوسرے قرآ کے نزدیک انہوں عاملہ غیرہ صالحن ہے ابو کامل عبد العزیز ابن مختار ثابت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کو کس طرح پڑھا کرتے تھے انہوں عاملہ غیرہ صالحن وہ فرمانے لگیں کہ اسی طرح پڑھا ہے انہوں عاملہ غیرہ صالحن امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حارون نحوی اور موسیٰ بن خلف نے ثابت سے روایت کیا ہے جیسے کہ عبد العزیز بن مختار نے کہا ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ حمزہ ابو اسحاق سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبیب بن قعب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کیا کرتے تھے تو آپ اپنے آپ سے شروع فرماتے تھے اور فرماتے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور موسیٰ پر کاش وہ سبر سے کام لیتے تو اپنے ساتھی سے بڑے عجیب معاملات دیکھتے لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تو نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اس کے بعد تو تم میرے ساتھ نہ رہنا بے شک تجھے میری طرف سے عزر پہنچ چکا ہے من لدنی حمزہ نے نون کو لمبا کیا یعنی اس کو تشدید کے ساتھ پڑھا اور یہ اکثر قرآ کی قرآت ہے محمد بن عبد الرحمن ابو عبداللہ عنبری امیہ بن خالد ابو جاریاہ عبدی شعبہ ابو ازحاق سعید بن جبیر حضرت ابن عباس حضرت ابی بن قعب سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح اس آیت کو پڑھا قد بلغتا من لدنی وسقالاہا لدنی میں نون کو مسقل اور تشدید کے ساتھ پڑھا ہے محمد بن مسعود عبدالسمد بن عبدالوارس محمد بن دینار سعید بن عوس نصدع ابی یحییہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا فرماتے تھے کہ مجھے حضرت ابی بن قعب نے اسی طرح پڑھایا جس طرح انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا فی عین حامیات مخفف پڑھایا حامیات نہیں پڑھایا جو ابو عامر حمزاہ قسائی وغیرہ کی قراءت ہے یحییہ بن فضل وحیب حارون عبان بن تغلب عطیہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پلیین والوں میں سے ایک شخص اہل جنت کو چھانک کر دیکھے گا تو جنت اس کے چہرے کی تابانی کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہو جائے گی گویا کہ وہ ایک موتی کا ستارہ ہے یہ تشبیح کمال روشنی کو بیان کرنے کے لیے دی کہ ایک ستارہ تو ویسے ہی روشن ہوتا ہے اور موتی بھی بہت چمکدار ہوتا ہے جب دونوں مل گئے تو روشنی اور چمک کئی گناہ بڑھ گئی راوی کہتے ہیں اس طرح حدیث میں آیا درریون مرفوع ہے دال کے پیش کے ساتھ ناکہ حمزہ کے ساتھ عدری نہیں ہے اور بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو اور عمر رضی اللہ تعالی عنہو بھی انہیں علیین والوں میں سے ہیں بلکہ ان سے بھی بہتر ہیں عثمان بن ابی شعباہ حارون بن عبداللہ ابو عسامہ حسن بن حکم ابو سبراہ نقعی فرواہ بن مسیک فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آگے حدیث بیان کی تو ایک آدمی قوم کا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سبا کے بارے میں بتلائیے وہ کوئی خطاہ زمین ہے یا کوئی عورت ہے فرمایا کہ نہ کوئی خطاہ زمین ہے اور نہ ہی کوئی عورت ہے لیکن وہ ایک مرد ہے جس کے دس بیٹے تھے جن میں سے چھے یمن میں رہائش فزیر ہوئے اور چار شام میں جس سے ان کی اولاد بڑھی اور وہی قوم سبا کہلاتی ہے عثمان نے جو راوی ہیں اس حدیث کے غطیفی کی جگاہ غطفانی کہا ہے اور حد دسانی حسن کہا ہے احمد بن عبدہ اسماعیل بن ابراہیم معمر سفیان عمرو اکریما ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اسماعیل بن ابراہیم نے حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت پیان کی اور حدیث وحی کو ذکر کیا اور کہا کہ اللہ تعالی کا قول ہے حتی اذا فزیعا عن قلوبہم فزیعو کے بجائے جو عام قراہت میں ہے محمد بن رافع اسحاق بن سلیمان ابو جعفر ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت اس طرح پڑھا کرتے تھے بلا قد جاعت کا آیاتی فکذبتا بہا وستکبرتا وکنتا من القافرین مذکر کا سیغاہ استعمال کرنے کے بجائے مؤنس کا سیغاہ استعمال فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ربیع بن انس کے مرسلات میں سے ہے کیونکہ ربیع نے ام سلمہ کا زمانہ نہیں پایا احمد بن حنبل احمد بن عبدہ سفیان عمر عطا ابن حنبل صفوان ابن عبدہ بن یعلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممبر پر سنا آپ پڑھ رہے تھے وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ بعض لوگ وَنَا دَوْ يَا مَالِ پڑھتے ہیں ترخیم کے ساتھ نصر بن علی ابو احمد اسرائیل ابو اسحاق عبد الرحمن بن یزید عبداللہ سے نقل کرتے ہیں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا اِنِّي اَنَا الرَّزَّاقُ ذُلْقُوَّةِ الْمَتِينُ سورة زاریات کی آیات ہے مشہور قراءت اس میں یہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَالْرَزَّاقُ ذُلْقُوَّةِ الْمَتِينُ حفظ بن عمر شعبہ ابو اسحاق عصود عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَحَلْ مِن مُدَّقِر پڑھا کرتے تھے امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ میم کے پیش تال کے زبر اور قاف زیر کے ساتھ مسلم بن عبراہیم حارون بن موسیٰ پودیل بن میسراہ عبداللہ بن شقیق فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ را کے پیش کے ساتھ فَرْرُوْحٌ حالانکہ مشہور قراءت میں فَرُوْحٌ ہے یہ یعقوب کی قراءت ہے احمد بن سوالح عبدالمالک بن عبدالرحمان صفیان محمد بن منقدر جابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا سورة حمزہ کی آیت میں قراءت مشہور بغیر حرف استفہام کے یا حسابو ہے حفظ بن عمر شعباہ خالد ابو قلاباہ ان صحابی سے روایت ہے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُعَزَّبُوا عَزَابَهُ اَحَدٌ وَلَا يُوسَقُوا وَسَاقَهُ اَحَدٌ سورة فجر کی ان آیات میں یعَزِّبُوا عَزَابَهُ اَحَدٌ وَلَا يُوسِقُوا پڑھایا گیا جبکہ قراءت مشہورہ میں زال اور سا کے زیر کے ساتھ ہے محمد بن عبید حمد خالد ابو قلاباہ سے یہی حدیث ذرا اختصار کے ساتھ مروی ہے دثمان بن عبی شیباہ محمد بن علا محمد بن عبی عبیدہ عمش سعد عطیہ عوفی ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے حدیث بیان کی جس میں حضرت جبرائیل اور میکائیل کا ذکر فرمایا تو جبرائیل اور میکائیل فرمایا جبریل میکائیل نہیں فرمایا جیسا کہ قرآن کریم میں سورت بقاراہ میں ہے زید بن عقزم بشر ابن عمر محمد بن حازم کہتے ہیں کہ امام عمش کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جبرائیل اور میکائیل کی قراءت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو عمش نے ہم سے حدیث بیان کی حضرت سعد تعائی سے انہوں نے عطیہ عوفی سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری سے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب سور حضرت اسرافیل کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ ان کے دائیں جانب جبرائیل اور بائیں جانب میکائیل ہوں گے احمد بن حنبل عبد الرزاق معمر زہری معمر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت سعید بن مسیب فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہم پڑھا کرتے تھے مالی کی یوم الدین اور وہ پہلا شخص جس نے مالی کی یوم الدین پڑھا وہ مروان بن حکم تھا امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ حضرت زہری کی صحیح ترین اسانید میں سے یہ سند ہے زہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ اور زہری عن سالم عن ابیہ سعید بن یحیی اماوی ابن جریج عبداللہ بن ابی ملیکاہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ذکر کیا یا کوئی دوسرا لفظ اس کے علاوہ فرمایا نبی کریم کی قرآت کا آپ سورة فاتحہ یوں پڑھا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھے عبید اللہ بن عمر بن میسرا عثمان بن ابی شیباہ یزید بن حارون سفیان بن حسین حکم بن عینا ابراہیم اپنے والد سے ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ردیف تھا اور آپ گدھے پر سوار تھے اور سورج غروب ہوا چاہتا تھا پس آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کہاں غروب ہوتا ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ وہ ایک گرم چشمہ میں غروب ہوتا ہے محمد بن عیسی حجاج ابن جریج عمر بن عطا کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عطا نے بتلایا کہ ابن اسقاع کا آزاد کردہ غلام جو ایک سچا آدمی ہے اس نے بتلایا کہ واسلا بن اسقاع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کے پاس مہاجرین صفاہ میں تشریف لائے ان سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے مراد فضیلت و تاثیر کے اعتبار سے بڑی کون سی ہے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا روح ی القیوم ابو معمر عبداللہ بن عمر بن عبی حجاج عبدالوارس شیبان عمش شقیق کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے حیتا لاکا پڑھا شقیق کہنے لگے کہ ہم تو اسے حیتو لاکا پڑھتے ہیں ابن مسعود نے فرمایا کہ میں تو اسے اس طرح پڑھتا ہوں جیسا کہ مجھے سکھ لیا گیا ہے وہ ہی مجھے زیادہ پسند ہے حناد ابو معاویہ عمش شقیق عبداللہ اس سند سے بھی سابقا حدیث ذرا سے فرق کے ساتھ منقول ہے احمد بن سوالح سلیمان بن داوود ابن وحب حشام بن سعد زید بن اسلم عطا بن ابی یسار سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا ادخل البابا سجادا وقولو حتت تغفر لکم خطایا کم تغفر لکم مدارع مجہول کے سیغاہ کے ساتھ پڑھا ہے لیکن معروف و مشہور قراعت تغفر تغفر لکم ہی ہے جعفر بن مسافر ابن ابی فدیک حشام بن سعد نے بھی اپنی سند سے اسی کے مثل نقل کیا ہے موسی بن اسماعیل حماد حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی پس آپ نے ہمیں پڑھ کر سنایا سورت انزل ناہ وفرز ناہ میں راہ کو بغیر تشدید کے پڑھا جب کہ بعض قرآ مثلا ابو عمر وغیرہ کے یہاں فرز ناہ راہ کی تشدید کے ساتھ بھی ایک قراعت ہے امام ابو داود فرماتے ہیں کہ بغیر تشدید کے ان آیات تک پڑھا بغیر تشدید تشدید تشدید